صرف تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے دیکھیں تربیت کے لیے آپ کو جو اس نے تربیت کرنی ہے نا اس کے اندر وہ انسر نہیں ہونا چاہیے پھری تربیت ہوگی تربیت کے لیے تربیت اصل میں معاشروں کی جو تربیت ہے وہ انڈیویجیویل ہوتی ہے ہر بندے نے پالو کر کے اس بات کو مان کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اگر میں خود عمل نہ کروں میں اپنے پچیس شاگرد کٹھے کرنوں کہ یہ عمل کریں گے میں نہیں کروں گا تو تربیت تو نہیں ہو سکتی تربیت کا مذہب ہی یہ ہے کہ آپ کم از کم جو خود کر رہے ہیں وہ ہی آپ آپ اصل میں میرا یہ ایمان ہے کہ زبان سے آپ تبلیغ نہیں کر سکتے تبلیغ صرف کردار سے کر سکتے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ جو ہے نا زبان سے کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو مسلمان کر دیں لوگوں کو کلمہ پڑھا دیں ہم نے اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا کلمہ پڑھا دیا بندے کتنے بنائے اس میں سے مسلمان میں ملاقات ہوئی میری کسی سے نون مسلم شخص ہے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر مسلمان ہو کے میں کیا بنوں یہ یہ بن جاؤ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں اصل میں یہ اس کو نہیں بتا کہ اس نے یہ نہیں کرنا اس نے وہ کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہونے کے لیے اس نے اپنے آپ کو اندر سے تیار کیا اور وہ بلکل مختلف ہوگا جو وہ دیکھ رہا ہے ہم ہیں بنے بنائے مسلمان بلکل تو جو بنے بنائے مسلمان ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی کے محتاج ہیں کسی کی عقیدت کے کسی فرقے کے کسی نہ کسی در اب ان کو کم از کم اس سے باہر آنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ صرف اسلام جو ہے نا وہ کیسے چلے گا اسلام کے قانون کیا ہے بیسک تین چار قانون ہے کوئی لمبا چڑھا تو کام نہیں ہے میں رکھا آپ انگلیوں پر گل سکتے ہیں کچھ بھی نہیں صرف جھوٹ ہے آپ جھوٹ نہ بولیں آپ مسلمان ہی مسلمان ہے اس سے اچھا مسلمان ہوئی نہیں سکتا باقی سب اسی کے زمرے میں آ جاتا ہے جھوٹ کے اندر ہے سارا میں تو ان کے دیکھ رہا ہوں ایسا جو جس بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایسا انوائرمنٹ بدلا ہے ایسے حالات بدلے ہیں اچانک ایسے حالات باتے ہیں یہ وقت ہی وقت ہے وقت ہی وقت ہے اب سوچو کیا کرنا چاہیے ہم نے کیا کیا نہیں کیا جو کرنا تھا بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے بیٹھے بٹھائے مطلب آپ بیٹھے ہیں صبح آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اوپر والے کی اوپر والا نہیں خفا ہوتا اوپر والے کا اوپر والے کے اندر خفا ہونے والا کام ہی نہیں ہے اس نے تو خود یہ کریشن کیا ہے اس کریشن سے وہ کیسے خفا ہوتا یہ کریشن بدتمیزی کرتی ہے جب بھی کرتی ہے یہ ہم لوگوں کا اپنا قصور ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے کیا کیا ہے دیکھیں ایسے ہی نہیں کئی نسلوں تک جو ہے نا آپ کو بھوگرنا پڑتا ہے اب کہتے ہیں نا کہ پاکستان ٹھیک ہو رہا ٹھیک ہو رہا دو تین نسلیں لگیں گے اب آج جو بیج بوئے جائیں گے ان بیجوں کو بڑا ہوتے 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 کم از کم سولہ سال لگیں گے پھر جا کے جو ہے نا وہ بزرگوں کے پاس بیٹھو نا تو ہر بندہ دوسرے چوتھے دن کہہ دیتا ہے کہ میں تو بابا کا پکا مرید ہو گئے بابا بس میرا پیر اور میں بابا کا مرید ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں تو جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں اکیس سال لگتے ہیں کم از کم پہلی رمک ملنے ملنے کے لیے کہ آپ یہاں آئے کیوں تھے صرف چند باتیں سیکھنے سے چند عداد سیکھنے سے نہیں ہوتا وہ رویہ آپ نے اپنے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے اور اس کے پھر اثرات آپ کو دکھانے ہوتے ہیں اپنی اپنے کرلار سے پھر جا کے بات بنتی ہے صرف یہ جو ہے ابھی اس وقت جو حالات چل رہے ہیں جو لوگ ہم گھروں میں بیٹھے ہیں کیا کیا جائے ہمیں بیٹھنا نہیں چاہیے پارے ہم نے جو نہیں کیا وہ کر لیں جو نہیں سیکھا وہ سیکھ لیں ہم اب بھی وقت آیا کر رہے ہیں کسی نے نیند کے دو گھنٹے بڑھا دی ہیں تو کسی نے اپنی زندگی میں دو موویاں ایڈ کر لی ہیں فالتو ایسا ہے ملکل ایسا ہے تو کسی نے جو ہے نا وہ آن لائن گیمز آج کل بہت پاپولر ہو رہے ہیں تو کسی نے آپ کے نیز زندگی کے چار چھے گھنٹے اس کو دے دی ہیں ملکل ایسا ہے ابھی بھی ہم نہیں سمجھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو اس کے لیے میں تو پھر یہی کہوں گا کہ بس سوچو کہ ہم کہاں غلط ہیں ہمارے اندر کہاں کہاں پریشانیاں ہیں اصل میں انسان کے اندر ایک پریشانی ہوتی ہے اس کو خود پتا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ رب آپ کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے دوسرا آپ خود ہوتے ہیں تو رب نے بندے میں اور رب میں کو زیادہ فرق نہیں رکھا اس نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تُو بھی جانتا اپنے بارے میں تو اس کے اوپر تھوڑا سا کس طرح مقلب عمل کیا جائے اور کس طرح اس کے اوپر چیزوں کو مینج کیا جائے اصل میں مینجمنٹ کا مسئلہ ہے ہم کہتے ہیں نا قوم میں بنتی ہیں قوم قوم نہیں بنتی ہے اصل میں فرد بنتے ہیں فردوں کی دربیت کی جاتی ہے ایک واحد جو بندہ ہوتا ہے ایک واحد فرد جو ہے وہی معاشرہ ہے بہت سارے لوگ جب کٹھے ہو جاتے ہیں وہ تو پھر وہ حسن انسان صاحب کے کہنے کے مطابق وہ تو حجوم ہوتا ہے وہ معاشرہ تو وہ ہوتا ہے نا جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچاس لوگ جا رہے ہیں اور سب لائن میں لگے ہوئے اس کا مطلب ہر بندہ معاشرہ اپنے اپنے اپنی ذات کے اندر معاشرہ ہے جب یہ دوسرے لوگ پھلانگ کے جا رہے ہیں تو پھر تو حجوم ہی ہے نا میں اکثر وہ کبھی پاکستان میں تھا تو اس سے پہلے کیونکہ سویٹن میں کہا میں پاکستان نے کہا اس سے پہلے میں بھی یہی کرتا رہا کہ جی اچھا سر میں نا تھوڑا سا ایکسپیرنس شیئر کرتا ہوں میں نے جب میں سویڈن سے پاکستان آیا تو مجھے کچھ چیزیں عجیب وجیب سی لگی وہی چیزیں جو میں خود کرتا ہوتا تھا اور پھر میں نے امزر کیا کہ بھئی ہماری تربیت میں کتنا فقدان ہے اور وہ تربیت وہ تربیت ہے جو ہمیں ماں باپ کی طرف سے ملنی چاہیے تھی بلکو کھا کر لفافہ یا کچھ بھی سڑک پہ مت دیکھو یہ یہ نہ عمران خان ٹھیک کر سکتا ہے نہ نواز شریف ٹھیک کر سکتا ہے کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ٹھیک کر سکتا ہے بلکو اچھا پھر آپ یہ گاؤں دے ہاتھ میں چلے جائیں تو وہاں کتا کہیں بیٹھا ہوگا آوارا بیٹے کو بال لے کے جائے گا بیٹے وہ دیکھو لوگی پتھر مارو بھائی وہ کتا ہوکے تمہیں کچھ نہیں کہتا تم انسان ہوکے اسے پتھر مارتے ہو اچھا وہاں میں بہریٹ ہوں گیا تو وہ ایک ساتھ تھے وہ وہ شیر بند وہ اس کو سوٹا مار رہے تھے اور وہ شیر چیخ رہا تھا اور وہ بڑے کوش ہو رہے تھے عجیب ہی ہمارے اصل میں ہم نے اپنے اولاد کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر میرے پاس پیسے ہیں نا تو ہم اس دنیا سے سپیریر ہیں یا کم از کم اس محلے میں ہم سپیریر ہیں تو اگر کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے گا نا تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے آنکھ محبت سے اٹھائی تھی یا غصے سے ہم اس کی آنکھ کوڑنے کی کوشش کر دیں ہم تکبر سے بھرے ہوئے لوگ غصہ ہمیں اپنے آپ کے اوپر ہے اور ہم اپنے آپ کے اوپر نکالتے اسی طرح ہیں کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو ہم نے کبھی کسی کو کوئی بات مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کتہ بھی اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اور پتھر بھی اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اور مارنے والا بھی وہی ہے وہ بھی اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے تو یہ تینوں میں ڈیفرنس کیا ہے اس کو برداشت کیوں نہیں کرتے کہ ایک بندے کی کیا مجال کہ وہ کتے کو پتھر مار جائے اس کا نظام ہے نا پیچھے اس کے اندر کے روئیے ہیں نا جو اس کو مجبور کرتے ہیں پرنہ بہت سارے لوگ دیکھیں ہیں کتے کے پاسے پاسے گزر دیں کتہ جھکے سلام کرتا ہے ان کو جھکے گردن جھکا لیتا ہے یہ اس کتے کی دربیت ہے یا اس انسان کی دربیت ہے اس میں ہمیں فرق کرنا ہے عقیدت اور عقیدے میں فرق کرنا ہے